السلام علیکم آج ہم نے آپ کو گاجر کا حلوہ بنانا سکھا ہے ہم نے گاجریں پہلے سے کٹ دی ہیں یہ اب ہم اس کو دھوتے ہیں اب ہمیں کو کٹنا ہے پہلے اس کو فرنٹ کوئی بہر کے اس کو کٹ دیکھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس ہو جائے ہیں سب گاجروں کو ہم نے اسی طرح کٹ لینا ہے ہم نے تقریباً ڈیٹ سے دو کلو گاجریں لے لیں اب ہم نے فلیم پہ پریشر کوکور کر رکھا ہے اس کے ہم اندر دیسی کی یا جہتون کا تیل ڈالیں گے اب ہم نے اس میں گھیل آدھی اور گاجریں ڈال دی اس کو بھونیں گے تقریباً ڈسمنٹ اس کو بھونیں گے تقریباً ڈسمنٹ اس کو اسی طرح جب تک وہ نہ جائے ڈسمنٹ جتنا بھی زیادہ ہوا لگے اسی طرح اس کو ہلاتے رہیں اب ہم اس کو بھون رہے اس کو بھون کر دیدا دید میکنے ہم اسے بھونیا بھونے گا اب ہم اس اس کو نیادگاپ بھونے stanie ہم نے اچھا ٹائم ہوگا اس کو بند کرنے بھی نہیں پیسے اس کو کوئل ڈاؤن رہے ہیں اب ہم نے ایک اور برتن میں دو کلو دودھ اوبالنے رہ دیا کیونکہ ہم نے اس کے لئے کھویا بنانا تھا ہم ڈیفرنٹ طریقی سے اس کو کر رہے ہیں دودھ کو اوبال رہے ہیں گاڑا کریں اور پھر گاجروں کو ہم نے اپن کر لیا آپ دیکھیں گاجریں کتنی سموک آرام سے ہم نے اس کو ہمارے پاس سمیشر نہیں ہے لیکن ہم اس سے گر دیں گے لیکن بہت زیادہ پھر اس کو ہم تھوڑا سا گاڑا کریں ابھی دوسری طرف ہمارے دودھ ہے یہ ہو جائے گا پھر ہم دودھ کو نہ دودھ کے اندر لیمن دال کے دودھ کو پھار لیں گے پھر اس کو چھان لیں گے اور پھر اس کے اندر دوسرا پروسس کر رہے ہیں جو آپ کو دکھاتے ہیں ابھی ہم نے دو کلو دودھ سے ہی ہے اس میں لیمن ڈال کے پھر دودھ کو اپھاڑ لیا اس کے بعد ہم نے اس سے چھان لیا اور اس میں چینی اور کوکرمنٹ دار پیس پھو اس کا مکسر بنا رہے ہیں تاک کہ وہ گارہ ہو جائے اور اس طرح کھویا کھویا اور ٹرنیٹ ہم بنا رہے ہیں اب ہم نے اس گاجر کو اچھی طرح سمیش کر لیا تھا اس کا پانی ڈرائے کرتے ہیں پھر ہم پھر دیسی گی میں بھونیں گے پھر دیسی گی ڈال کے اب ہم نے اس کو دیسی گی ڈالا ہے اب ہم نے اس کو دیسی گی ڈالا ہے تاکرمنٹ دو چمچ اس کو کھویاں اور اس کو کھویاں ہمیں کیج دیسی گی بھونیں گے اب ہم نے نے بادام اور پوچھل کو بادام اور پراتے میں اس میں ڈال دیتے ہیں اس کو دیسی گی زیدہ باریوں بھی بھونیں گے بادری نوز نے پھرایا ہے جوز کو پھاڑ کے یہ بھی ڈالتے ہیں اب ہم نے اس میں ڈال دی ہم نے اس کو دیستی ہے اب ہم ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ کوئی کی جس طرح بھی ہم ملائے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی کی مگزال زیادہ ہے لیکن یہ دش آؤٹ کریں گے پھر آپ کو اتاتے ہیں ابھی ہم اس کو دش آؤٹ کریں یہ رکھیں ہمارا یہ حلوار تیار ہو گیا ہے ہمارا